ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو کیرکٹ وید ایم زیڈ سپورٹس چینل فرینڈز پاکستان سپر لیگ سیزن 5 کا آغاز 20 فروری 2020 سے ہو رہا ہے یعنی اب بس چند ہی ماہ باقی رہ گئے ہیں اور ذرائع کے مطابق لاہور کے کلندرز نے اس بار جو ٹیم کمبینیشن بنانے کا فیصلہ کیا ہے شاید گجشتہ چار سیزنز کے مقابلے میں اس بار لاہور کے کلندرز کی ٹیم سب سے زیادہ مضبوط ہوگی فرینڈز اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ لاہور کلندرز کے کون سے پلیئر اس بار ہمیں ایکشن میں نظر آئیں گے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کرکٹ کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تو فرینڈز لاہور کے کلندرز اور کراچی کے کنگز ابھی تک پاکستان سپر لیگ کی ٹروفی اپنے نام نہیں کر سکے لیکن اس بار جو کلندرز کا سکوارڈ دکھائی دے رہا ہے جو سکوارڈ بنایا گیا ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ اس بار کلندرز کو شاید ہی کوئی ٹیم ہر آ سکے ذرائع کے مطابق جو اپ ڈیٹس آ رہی ہیں ان کے مطابق اس بار لاہور کلندرز نے شرجیل خان کے ساتھ فخر زمان کو ایزا اوپنر سیلیکٹ کیا ہے نمبر تین پر اے بی ڈویلیر اور چار پر کلندرز کے کیپٹن محمد حفیظ آئیں گے جبکہ نمبر پانچ پوزیشن پر ہوں گے سہیل اختر اور نمبر چھ پوزیشن پر کلندرز کے پاس ہوں گے ڈیویڈ ویزا نمبر سات پر کارلوس بریتھویٹ اور نمبر آٹھ پر ہوں گے سندیپ لمیچانے نمبر نو پر آئیں گے شاہن شاہ افریدی اور دس پر ہوں گے ہارس روف جبکہ نمبر گیارہ پر ہوں گے فاسٹ بولر رہت علی تو فرنڈز یہ ہیں لاہور کلندرز کا کمبینیشن پی ایس ایل فائیو کے لیے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر لیں اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ اس بار یعنی پی ایس ایل فائیو میں آپ کو لاہور کلندر کا یہ سکوارڈ کیسا لگا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے تھینکس فار واشنگ بائی